ہنزہ آلکت میں سکارف کا رنگا رنگ تقریب احتتام ہوا جس میں آئیس آگ کی آئیس کلائمبین اور آئیس سکیٹنگ کا پور مظاہرہ کیا گیا اس میں 144 کلائیوں نے حصہ لیا جن میں خواتین نے بہت پور شرکت کی آئیس آگی کے خواتین کے تین ٹیمین کے علاوہ چترال سے بھی خواتین کے ایک ٹیم نے شرکت کی کل دس ٹیموں نے اس ٹورنیمنٹ میں حصہ لیا ونٹر سپورٹس گالا کے احتتامی تقریب میں شامل مہمانوں کو ڈپٹی کمیشنر ہنزہ فیاض احمد نے مہمانوں کو تحائی پیش کیے اور اس ونٹر گالا میں بہترین کر کردگی دکھانے والے اور جیتنے والے ٹیموں کو فورس کمانڈر گلگت بلتستان نے انعامات سے نوازا سیئیو رینکر کی کمانڈر احمد دیسکی اس کے بعد جانب میں اللہ صرف زندگی رینکر کی بہترین کردگی دکھانی اس کے خواہد منٹرگ بیگت بہترین کردگی دکھانی اس کے بعد میں بہترین کردگی دکھانی بہترین کردگی دکھانی انہوں نے یہاں ایوینٹ کے نقات پر تمشائیں منتظمین اور انتظامیہ کا شکریہ آدھا کیا اور اس ایوینٹ کو بہترین قرار دیا ہے ان کے تقریب اس کے لئے اس کا باریہ نے ذکر کیا براد بینڈ انٹرنیٹ کنیکشن کا آج سے چند مہینے پہلے ہم نے درخواست کی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لئے یہ میں بتاتا چلوں کہ کل صبح ہی ایک آلہ سکی میٹنگ ہو رہی ہے اسلام آباد میں جس میں میں خود بھی جا رہا ہوں اور یہ ایک مہینہ پہلے درخواست کے بعد ڈی جی ایسیو ڈی جی چیرمن پی ٹی اے اور تمام آلہ سکی عددار کل بیٹھ رہے ہیں اور اس کا موضوع ہی خورجی سرویسز گلد بلدستان میں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جلدی جیسے جیسے وقت آپ دیکھیں گے کہ جلدی جیسے وقت بہتر سے بہتر سپیڈ میں بھی بہتری آئے گی اور سرویسز میں بھی بہتری آئے گی اس کے علاوہ میں شکت بزار ہوں مدرہ کے لوگوں کا سکار کی ٹیم کا اور ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن کا جنہوں نے آج کا یہ اہم دن کیونکہ انٹرنیشنل ورڈ سنوگے ہیں کیونکہ میرے لئے ایک بہتری دن ثابت ہوا کیونکہ آج میں نے صبح کا آغاز کے ٹو میں ونٹر ایکسپیڈیشن میں کوئی ٹو پہلی رفع ریکارٹ بنایا اور کے ٹو سمٹ کیا ان کے ساتھ گزایا اور آج کی شام میں غنزہ کے قرآزم میمان نواز اور دن نواز لوگوں کے ساتھ گزار ہوں چلتے چلتے یہ ایک پہنچہ ہوتا سکی ویٹن ہے اس کا ایک ہمارا مقصد ہے سپورس گالا کے دوران بجلی نے اپنی روایتی آنگ مچولی دکھا دی ایونٹ کے دوران جب لاؤڈ شیڈین ہوا تو وہاں پر موجود شائقین نے اپنے موبائل آنگ کر کے وہاں اپنی موجودگی کا احساس دلایا دیکھتے رہیے ہنزہ ٹی وی کو آپ کا اپنا ہنزہ کا ٹی وی ہنزہ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ